نمازکار سواغت ہے آپ سبھی کا یورس ٹاک میں میں ہوں آپ کے ساتھ قوتہ تھپلیال اور میرے ساتھ ہے میرے سہیوگی پرشانت پانڈے اور پرشانت وازار میں ایک بار پھر سے اور نشتہ اور ڈرہاوی ہوتا وہ دکھائے دے رہا ہے اور لیکن اس کے عزوہ آج ہمارے دیش میں یا آج سے ہمارے دیش میں لوگ تنطر کا سب سے بڑا پر جی ہاں یعنی مددار تو پہلا چرن اور اہم سیٹوں اور دگجوں کی جو ہے اس وقت قسمت ایویم میں قید ہوتی ہوئی بلکل تو اس کے علاوہ اگر ہم بازار کی دشا اور دشا بھی آج دیکھیں اس بیچ آپ کو بتائیں کہ اگر آپ ہمارے شو میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اپنے سوال ہم تک پہنچائیں کیونکہ اس طرح کے بازار میں اکثر نویشکوں میں ڈر بہت زیادہ پیدا ہو جاتا ہے تو آپ کو گھبرانا نہیں ہے کوئی بھی سوال ہو ہمیں آپ پوچھ سکتے ہیں ہم ایک گھنٹہ یہ پیشکش لے کر آئے ہیں جہاں پر ہم بات کرنے والے ہیں آپ کے سٹاکس کے بارے میں آپ کو جواب دیں گے کہاں پر انٹری کہاں پر ایکزٹ آپ کو کرنی ہے واتس آپ کر سکتے ہیں اپنے سوال آپ چاہیں تو یوٹیوب پر اگر لائف دیکھ رہے ہیں تو اپنے سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں کمنٹ باکس میں ڈال کر بھی اور ایک ایک کر کے ہمارے جو آج کے مہمان ہیں وہ آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے ایمان کے طور پہ آج ہمارے ساتھ جور گئے ہیں فن وسیفائی کی دھونی پٹیل اور وینجور سیکیورٹیز کے ونیت بولنجگر آپ دونوں کا سوالگت ہے لیکن اس سے پہلے جھٹ پٹ ایک بازار کا بھی چیک لیولز کے لحاظ سے ہم لے لیتے ہیں بانک نفٹی لگ بھگ دو سو بیس انک کمزور اور چھالی سہار آٹھ سو کے لیولز آدھے پرسنٹ کی کمزوری یہاں پر اور نفٹی آپ دیکھئے فلحال ایک سو تیس انکوں کی کمزوری دکھائی دے رہی ہے ایکیس ہزار آٹھ سو کے لیول آدھے پرسنٹ یہاں پر کمزور سینس ایکس میں لگ بھگ چار سو انکوں کی کمزوری اور پختر ہزار کے آس پاس کے لیولز ہیں لیکن یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں آدھے پرسنٹ کی کمزوری پر برقرار ایڈوانس ٹیکلائنز آپ دیکھئے سترہ سو پندرہ فلحال اور پانچ سو اکتالیس جہاں پر ہم ایڈوانسز کا آکڑا آتا ہوا دیکھ رہے ہیں لیکن جس طرح سے بازار میں آج کے سطر میں ہم گھبراہت دیکھ رہے ہیں کس لحاظ سے تمام او ایم سی سٹاکس کچھے تیل میں ہم دیکھ رہے ہیں او بال آیا ہے ایک بار پھر سے آئی او سی بی پی سی ایل ایچ پی سی ایل انکاؤنٹرز میں آپ دو سے تین پرسن تک کی تیزی دکھائے دیکھ رہے ہیں اور بس ڈر یہی پر ہے کہ اگر کچھا تیل اوپر جاتا ہے تو ہمارے لئے ایک بار پھر سے فیول اور فوڈ انفلیشن خطرہ جو ہے وہ بڑھتا ہوا دکھائی دے گا اس کے علاوہ کچھ کاؤنٹرز جہاں پر آج خریداری کا عالم ہے تو او این جی سی میں ہم دیکھ سکتے ہیں ایک پرسن کی تیزی آئی ٹی سی گراسی مپولو ہاسپٹلز میں بھی کچھ خریداری فلحال کے سطر میں کمزوری بجاج آٹو بی پی سی ایل ایکسس بانک ٹاٹا موٹرز ایلین ٹی ایلٹی آئی مائنٹری یہ کچھ کاؤنٹرز ہیں جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کے سطر میں کمزوری آتی بھی دکھائی دے رہی ہے لیکن چلیے ہمارے ساتھ بازار کے ہمارے آج کے ایکسپرٹس بھی جڑ گئے ہیں ان کا ایک بازار پر ٹیک لیتے ہیں اس کے بعد آپ کے سوالوں کی اور رکھ کریں گے وینیت آپ کے پاس آؤں گی میں بتائیے بازار میں جو ڈر ہاوی ہے یہ بہت انشتہ ہے تو اور سترک ہو کر چلنے کی ضرورت ہے اس طرح کے بازار میں میرے خیال سے آپ سٹاک سپیسیفک کیا کال لے سکتے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ فلحال تھوڑا سا ڈیولپمنٹس پر نظر رکھ لیجئے اس کے بعد رنیتی بنائیے آپ دیکھو گے نا کہ کل ایس ایم پی نے اپنا فائی تولن کا سائکولوجیکل دوسری چیز کیا ہے ہم آج الیکشن کے دائرے میں پہنچ گئے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سب اور آج کافی کاؤنٹر سٹرائک اور وربل وار بھی کافی چالو ہے تو میرے ازاب سے تھوڑا سا سائیاب رکھنا چاہیے آپ کو تھوڑا ویٹ کر کے decision لینا چاہیے اس میں آپ کو درنے کی بات نہیں کیونکہ بھارت کی ایکنومی بہت ہی سٹراؤنگ اور اگر ہمارا ایسا ہے کہ اگر یہ کوئی action ہوتا ہے middle east میں تو وہ short duration کا ہو سکتا ہے تو یہ دو تین نظریں رکھ کے ہمیں لگتا ہے کہ تھوڑا سا ویٹ کرے clarity آنے دیجئے بعد میں ہی اس میں نمیشہ کرنا دیجئے فیلحال تھوڑی سی جو انشتہ ہے اس کے بادل چھٹنے دیجئے کیونکہ ایکسپورٹس کا بھی یہ ماننا ہے کہ یہ جو ٹکراو فیلحال نظر آ رہا ہے یہ تھوڑے سمیہ نظر آ سکتا ہے لیکن اس کے باوجود تھوڑا بازار میں دھیرے رکھنے کی آوش رکھتا بڑھتے آگے پہلے کالر کو اپنے ساتھ جوڑتے ہیں راجیندر سر میرے پاس آریسی کے سو سیر ون سیسٹی پائیٹ چھیک ہے تو سر آگے اس میں ہم کو کیا کرنا چاہیے آپ کو تو سب سے پہلے بدا ہی دینی ہوگی کیونکہ جس بھاو پہ آپ نے لیا حالانکہ کونٹیٹی کم ہے تھوڑا کونٹیٹی اور بڑھا دی ہوتی آپ نے تو منافع پر آپ زبردست منافع بیٹھے ہوتے پھر بھی فیلحال اچھا فائدہ ہوتا ہوا آپ کو آریسی پی ایف سی اینٹی پی سی یہ جو سٹاک رہے ہیں پاور سیکٹرز کے وہ ایکسپرٹز کی بھی پسند رہے ہیں اور حال فیلحال جس طرح کی سرکار کی پالیسیز اور آگے کے جو ویکلپک اوڑجا کو لے کر تمام چیزیں ہو رہی ہیں اس کا اثر ان سٹاک پر نظر آیا ہے چلیے اس پر آپ کو رائے دیتے ہیں دھونی جی بتائیے کیا کرنا چاہیے آریسی میں ایک سو پینسٹ کی خرید ہے اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوہ چار سو کے قریب سر بید مارننگ ڈیفینیٹلی انہوں نے جس بھاو پہ خرید کری ہے سب سے پہلے تو بہت ساری بدھائیا کہ آپ اتنے اچھے مرافع پہ بیٹھے ہیں اوبرال سٹاک کا یہاں پہ ویکلی چارٹ اگر دیکھ رہے ہیں تو تراجیکٹری پوزیٹیو ہے یہاں پہ ہائیر ہائی کی فارمیشن کنٹینی ہو رہی ہے تھوڑی سی یہاں پہ ایک ہالٹ آف مومنٹم دیکھنے کو مل رہی ہے جہاں پہ پانسو کے لیویلز ہم کروس نہیں کر پا رہے ہیں بٹ اوبرال سٹاک کا چارٹ سٹاکچر دیکھتے ہوئے میں ان سے بنے رہنے کی سلا دوں گی نیچے کی طرف آپ ایک کام کر سکتے ہیں اپنا سٹاپ لوس جو ہے وہ اوپر کی طرف بڑھا کے اس کو ٹریل کر سکتے ہیں یہاں پہ ایک سٹرکچر میں کوئی بھی ایک ریورسل دیکھنا نہیں مل رہا ہے جب تک ہم 350 کے اوپر ٹکے ہوئے ہیں تو 350 کے ٹریلنگ سٹاپ لوس کے ساتھ اس کو ہولڈ کریں نیویش کافی اچھا ہے سو اس سے نکلنے کی کوئی بھی صلاح نہیں رہے گی ہولڈ کرتے رہے چلیے ہولڈ کرنے کی صلاحہ آپ کو یہاں پر ریسی میں دی جارہی ہے راجستان سے ناریندر صاحب فون لائن پر ہیں سر نمشکار نمشکار بتائیے میرے انڈیا پول ریلیسٹرز کے 236 سر لیے ہیں 132 روپے کے بھاوزے میں نے کیا آیا کہ پہلے 200 روپے تھے تو میں نے ایک سو 32 کے بھاو پہ لیا ہے جی اور ایک ایک سائیڈ بیٹری ایک سائیڈ کتنے میں وہ ہے چار سو ایک روپے اور دونوں میں آپ کا نظریہ لانگ ٹرم کا چلیے وینیت انڈیا بول ریل اسٹیٹ 132 کی ان کی بائنگ ہے ایک سائیڈ 451 دونوں میں بنے رہی ایک سائیڈ میں تھوڑا سا سوفنے سا سکتا انیشلی آئی بی ریل اسٹیٹ بھی تھوڑا سا ری کر سکتا ہے پر کوئی چندہ نہیں ریل کی بات ہے بہت پر سکتا سکتا داموں میں لیا ہوا ہے تو جو دیلٹا ملے گا پروٹ پرٹی ڈیولپ کرنے کے پات وہ کافی اچھا رہنے والا ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ یہ دونوں سٹاک آنے والے سمیے میں کافی آؤٹ پرفارم کر سکتے ٹھیک ہے تو آپ کے دونوں سٹاک کا جو چین ہے جو چناو ہے وہ کافی بہتر ہے بنے رہنے کی آپ کو اس میں سلاح ملتی ہے اور آگے بھی اچھے سنکیت آپ کو ملیں گے چلیے ایک سوال وارس اپ سے لیلتے ہیں سوشمتہ ورما نے ہمیں واتس اپ کے ذریعہ اپنا سوال بھیجا ہے اور یہ سوال انفوسیس پہ بارہ سو ستر ون ٹو سیون زیرو جو یہاں ان لیول پہ انہوں نے آئی ٹی سٹاک انفوسیس میں خریداری کی ہے آج ہم دباب دیکھ رہے ہیں ویسے تو یہ فائدے میں ہے کیونکہ انہوں نے جس ستر پہ سٹاک میں انٹری کی ہے وہاں سے اچھا منافع ان کو ہوتا ہوا لیکن آج نتیجے جو کمزور آئے انفوسیس کے اس کی وجہ سے ہم نے ڈیر پرسن کی کمزوری بھی سٹاک میں دیکھی حالانکہ چونکی بارہ سو ستر کی خرید ہے تو ہم یہ مان کے چل رہے ہیں کی لانگ ٹرم نظریہ سوشمتہ آپ کا ہوگا دھونی ذرا بتائیں انفوسیس بارہ سو ستر کی خرید ہے نتیجوں کا دباو سٹاک پر ضرور ہے حال فیلال ہم نے آئی ٹی پاکٹس میں ایک تربلنس بھی دیکھا جب سارے سٹاک چل رہے تھے وہاں پر بھی آئی ٹی سٹاک ایک دن چلتے تھے دوسرے دن دباو میں آ جاتے تھے جو گلوبل کیوز ہیں ان کا اثر آئی ٹی پاکٹس پر پڑتا ہے اس وجہ سے بھی ان پر پر نظر آیا اب انفوسیس پر آپ کا نظریہ کیا بن جی بلکل یہاں پہ انفوسیس ابھی فیلحال کے لیے میری ان سے بنے رہنے کی سلا رہے گی کیونکہ اگر ہم اس کے ویکلی اور ڈیلی چار سٹکچر کو دیکھتے ہیں تو تیرہ سو پچاس کے پاس ایک اچھا سپورٹ لیول یہاں پہ سٹاک نے بنایا ہے تو میری سلا رہے تیرہ سو پچاس کے ٹریلنگ سٹاپ لائز کے ساتھ اس انفوسیس میں بنے رہے چلیے پونم ہمارے ساتھ درشک ہماری جھار گھن سے جڑی ہوئی ہے پونم نمشکار کیسے آپ گوڈ مارننگ بہت اچھی بہت آئیے آپ نے کس ٹاک میں خریداری کی ہوئی ہمارے ہمارے پاس نمشکار سیون سیون فور نائن فور سیون فور نائن فور اور نظریہ کیا تھا آپ کا جب آپ نے لیا تھا تو کوئی خواب کی میں نے دو تین مہینے تک نظریہ رہنے سی جا دا میں نے اس کے لاوہ بھی آپ کے پاس پورٹفولیو میں سٹاکس ہیں آپ ہمیشہ سے کرتی آئیے پورٹفولیو سٹاکس میں انویس میں چلیے تو آپ کا نظریہ یہاں پر دو سے تین مہینے کا ہے دھوانی بہت اوچھے بھاو پر سیون فور نائن فور پر انو نے خریداری کر رکھی ہے اب بتائیے دو سے تین مہینے کا ویو کیا بنتا ہے بھاو کو دیکھتے ہوئے لگ رہا ہے کہ ان کی ابھی حال فلحال کی خرید ہے جب سٹاک نے ایک یہاں پہ باؤنس دیا تھا لو بنانے کے بعد جہاں پہ 64 پوٹی کا یہاں پہ ہمیں ایک لو ملا تھا تو اسی لیویل سپے ان کی خرید ہے ابھی فلحال کے لئے زیادہ مومینٹم نہیں دکھ رہا ہے اگر سکس پور زیرو کا لیویل بریک کرتا ہے تو اگر آپ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو اب اس فلحال exit کر جائیے کیونکہ جب تک stock اوپر کی طرف واپس سے 7200 کا level cross نہیں کرے گا تو further momentum build ہوتا ہوا نہیں دکھ رہا ہے زیادہ chances ہے کہ 6440 کے levels کے پاس یا اس سے build ہوگا جہاں پہ آپ 690 تک levels مل سکتے ہیں تو نیچے کی طرف آپ stop loss 560 اور اس کو hold کر چلی تو خاص رنی تھی آپ کے stock پہ اور یہاں پر آپ بنے رنی کی صلاح stop loss کے بارے میں بھی آپ کو جانکاری تھی بڑھتے آگے اور اب لے آتے آپ کے لیے option کے champion سواستika انویسٹ مارٹ کے سنتوش میرہ جی جڑ چکے ہیں سنتوش جی گوڈ مارننگ بتائیے option کی رنیتی آج کی لیے کیا ہے آج مارٹ کافی ویڈی کرنا بھر میت کی جاری ریکی آت تک جہاں پر ریلیٹیو سٹرن پہ پوکس کر رہا سیمین سیک سٹرن جہاں پر ایک اچھی سٹرن بنی ہوئی ہے سٹرن اپنے ٹوانٹی ٹوانٹی موئی گیرج کے اوپر بنا ہوا ہے اور ایک کائن ڈو فلیگ فارمیشن کا بریک آوٹ بھی ہے تو یہاں پر 5700 کی call option خریب چاہتے ہیں بھارت بی جے پی واجہ سے اس کو کملنات کا گھر کہا جاتا ہے ووٹرز کی بات کرے تو آدھی واسیوں کی تعداد کافی زیادہ ہے اور آدھی واسیوں کی تعداد زیادہ ہونے کی واجہ سے یہ پورا جو کشتر ہے اس کے ڈیولپمنٹ کے بہت ساری ایشوز پہلے رہے کملنات اگر خود کو پبلک کے بیچ پہ لے جاتے ہیں تو وکاس کے موڈل پر لے جاتے ہیں اور پورے دیش میں ہی چھنوارا کو ایک موڈل کے طور پر کملنات پرستط کرتے آ رہے ہیں یہاں پر سی ایس آر ایکٹیویٹیز کی بات کریں تو سارے موڈلز یہاں پر انٹروڈیوز اور وہ اپنا چناؤ یہاں سے کافی محنت کر لڑ بھی رہے ہیں اس سمئے وہ ووٹ کاسٹ کرنے آئے ہوئے ہیں ہم ان سے بات بھی کریں گے اس کو لے کر کے فیلال کملنات اور نکھولنات سے ہماری جب بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ پرشاسن اور پولیس کا بہت دو روپیوک کیا جا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کو ہرانے کے لئے تمام بڑے نیتہ جو ہیں چاہے وہ مکھے منطری یادو کیوں نہ ہو یا امید شاہ یہاں پر آئے تھے دو دن پہلے انہوں نے روڈ شو کیا اس کے علاوہ بڑے دگج جو ہیں وہ چاہے جے پی نڈڈا ہو چاہے وہ کیندری منطری ہو یا کیلاش یا ورگی جیسا ورش نیتہ انہوں نے چھنوڑا کو ایک طرح سے ناک کا سوال بنا لیا ہے اور یہاں پر لگاتار کیمپین چل رہا ہے کومبنگ چل رہی ہے اور اس کے لئے بہت سارے کانگریس کے بڑے نیتہ کو توڑا بھی گیا چاہے وہ دیپاک سخسینہ ہوں جو ایک چھنوڑا کے بہت بڑے کانگریس نیتہ میں قید کرتے ہوئے بہت بہت شکریہ کریں گے مکرند آپ کا اس خاص جانکاری کے لئے تمام سمکرند بتانے کے لئے